دیکھتے رہیے دارالوحی انسٹیٹیوٹ اور یہ بھی بتائیں گے کہ عموماً ہم آج کل اس دور سے گزر رہے ہیں کہ ہمیں پریشانی کا سامنا کرنا بڑھ رہا ہے کاروبار کے اندر تو یہ اس کا حل قرآن و دیس میں ہم کیسے پراج کریں جی کر سب محمد عوید صاحب آپ نے جو سوال کیا ہے آج کل جو حالات بن چکے ہیں وہ یہ آج ہی مجھے بھائی نے ویٹس اپ پر میرے صادراتہ کیا اس نے کہا میں نے پاکستان میں کاروبار کیا تھا تو پاکستان میں بھی کاروبار نہیں چلا تو آج میں بارل ملک سعودی عرب میں چلا گیا ہوں اور میرا وہاں جا کر بھی کاروبار نہیں چلا وہ کہہ رہا تھا مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جو میں کروں تو اس کے کرنے کے ساتھ ہی اللہ رب العالمین میرے حالات درست فرما دیں اور اس کے ساتھ اس نے مجھے اور بھی کئی چیزیں کہیں ہیں کہ یہ میرا نام لکھ کر میرا کوئی حساب نکالیں یہ ساری باتیں ہیں لیکن بھائیو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کام کے کرنے سے پہلے اللہ سے مشورہ نہیں کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے کیسے مشورہ آپ نے یہ صبح سن کا حرار ہوگئے کہ بندہ اللہ سے مشورہ کیسے کرتا ہے کوئی بھی کام ہے سب سے پہلے اللہ رب العالمین سے مشورہ کیجئے اس کے بعد اپنے باپ آپ سے مشورہ کیجئے باپ سب سے اہم رشتہ ہے جو آپ کو تیس سال کا چالیس سال کا تجربہ پانچ منٹ میں بتا رہے گا اور اسی طرح اللہ سے مشورہ باپ سے بھی زیادہ دل ہوئی ہے وہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سہابہ اکرام فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارے کی دعا ایسے سکھاتے تھے جس طرح فرض نماز سکھائے گا اس طرح استخارہ سکھاتے تھے اس لئے جو اتنی اہم چیز ہے اس کو ہم چھوڑی بیٹھیں اس کا حال کیا ہے ہمیں چاہیے کہ استخارہ کریں استخارے کا طریقہ کیا ہے کہ جس کے کرنے سے اللہ پاک آپ کو نقصان سے محفوظ کر لے گا اور متبادل کاروبار مہیا فرما دے گا اور اللہ رب العالمین آپ کو پریشانی کا سامنا نہیں ہونے دیں آج بڑے بڑے لوگ پریشان ہیں آپ دیکھ لو جا کے کتنی دنیا اس وقت پریشان ہے وہ لوگ کہہ رہے جی ہاں میں نے فلا کاروبار کیا تھا میرا اتنا پیسہ زیادہ ہو گیا کوئی کہہ رہا میں نے رشتہ کیا تھا میرا رشتہ خراب ہو گیا کوئی کہہ رہا میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ کیا میری بیٹی کا رشتہ خراب ہو گیا جہیز کا بھی سمان مکمل نے بنا تھا بیٹی کا ہمیں آئی بیٹھی یہ سائے معاملہ بڑے مسئلے ہیں ہم اس کے اندر کیا کرتے ہیں اس حالات سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے قرآن و حدیث جو اللہ نے آزمان سے کتاب اتاری ہے اس کے اندر سارے مسائل کا حال ہے قیامت تک کہ جتنے مسائلیں سب کا حال اللہ نے اتار ہوئا ہے اس کی طرح ہمیں پھر کرنا کیا چاہیے استخارہ دو رکھتے ہیں دا کیجئے دو رکھتے ہیں دا کرنے کے بعد استخارہ کی دعا حسن المسلم کے اندر موجود ہے دعا کیا اللہ میں تیرے علم سے تیرے ساتھ استخارہ کر رہا ہوں مشورہ کر رہا ہوں وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْعَلُكَ مِنْ فَضْرِكَ عَدِي فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَأَقْدِرُكَ تو طاقتے رکھنے والا ہے میں طاقتے رکھنے والا نہیں میں تو کمزور فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَأَقْدِرُ وَتَعْلَمُ اللہ تو جانتا ہے میں جو قدم اٹھانے لگا ہوں اس کی ساری انفرمیشن تیرے پاس ہے وَلَا یہ دعا کبھی پیاری دعا ہے اس دعا کو بیٹھ کے جائے نماز پر مسلحے پر میری ماں بہن بیٹی بھائی بزرگ نوجوان جو بھی کاروبر کر رہے اسے یہ استخارہ کر لینا چاہیے انشاءاللہ ورحمان اللہ کی قسم میں ٹھاک کہتا کہ کاروبر کے در نقصان نہیں ہو سکتا اللہ رب العالمین فیدر دھیلوتا کر دے وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ لَرْدِينَ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَهُ وَلَا أَالَمُ disruption یہ دیکھو بندہ کیسے مشرف کر رہے اللہ یہ جو میں بزنس کرنے لگا ہوں اللہ یہ جو میں اپنی بیٹی کا رشتہ دینے لگا ہوں اپنی بہن کا رشتہ دینے لگا ہوں اگر یہ مرے لئے دینی اطباغ سے بہتر ہے یا دنیاوی اطباغ سے بہتر ہے یا اخر بھی یہ تو آپ سے بہتر ہے تو فَقْدُرْهُ لِي وَيَسِرْهُ لِي سُمَّ بارک لیفی آسانیاں پیدا کر دے اس کے اندر خیر و برکت پا دے وَإِنْكُنْتَ تَعْلَهُ أَنَّهَا ذَبْرَ شَرٌ لِي فِي دِیدِ وَمَعَاشِ وَحَاقِبَتِ اَمْرِي فَسْرِفُنِي وَسْرِفْنِي وَانُهُ وَقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَةِ حَيْسُ کَانَ اَلَسُمَّ عَرْزِنِي بِهِ اے میرے اللہ اگر یہ لڑکا درست نہیں ہے میری بچی کے لیے یا یہ بھائی درست نہیں ہے میری بہن کے لیے یا یہ کاروبار میرے لیے درست نہیں ہے تو فَسْرِفُنِي اللہ اس لڑکے کو ہم سے فارغ کر دے دور کر دے فَسْرِفْنِيانُهُ ہمیں بھی اس سے دور کر دے اور متبادل ہمیں اچھا بزنس دے اچھا کاروبار دے اچھا رشتہ دے اچھی معیشت دے اچھا کاروبار دے اچھا بزنس دے اللہ یہ چیزیں ہمیں اس کے متبادل عطا کر دے اللہ کی قسم میں سو پرسنٹ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں مال کے کائنات اس آدمی کو روزی کے اندر اس کی برکت بھی ڈالے گا کاروبار کی ہے تو اس کے نقصان سے بچائے گا اگر اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں تو کیسے کروں تو اللہ اسے سمجھ بھی ادا کر دے اچھا رشتہ مہیا کر دے اسی طرح یہ چیزیں بہت ضروری ہیں دو رکھتے پڑھ کے یہ دعا پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ پر اس کے ساتھ اہم بات جو ہے میں یہ بھی کرتا جاؤں کہ ایسا ومومن ہمارے گاؤں کے اندر یا ہماری مساجد کے اندر یا ہمارے گھروں کے اندر لوگوں کا یہ نظریہ بان چکا ہے کہ استخارہ ہم کریں تو رات کو خواب آتی خواب کوئی نہیں آتی اور اس کے ساتھ وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی شاید مہترم ہمیں استخارہ کس وقت پر کریں استخارہ کسی وقت میں بھی کیا جاتا ہے کیا جا سکتا ہے ہاں استخارہ کرو اپنے کام کی طرف چل پڑو اللہ رب العالمین آپ کی رہنمائی کرتا جائے گا اگر اس کاروبار میں برکت نہیں ہے تو اللہ آپ کو اور کاروبار دیگا دے گا اور اس کاروبار سے بچا لے گا اگر وہ رشتہ درست نہیں ہے تو اللہ آپ کو بچا لے گا اللہ رب العالمین ہمیں صلاة الاستخارہ پڑھنے کی توفی قطع آمان جی بہت سکتا ہے ناظرین انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے یہ اجازت دیجئے اللہ حافظ دیکھتے رہی ہے دارالوحی انسٹیجیو موسیقی موسیقی